موسیقی آج نقشانات ہوئے وہاں پر صوبہ بلوچستان میں سب سے زیادہ تباہی ہوئی اور صوبہ بلوچستان میں سینکروں لوگ اللہ کو پیارے ہوئے اور ہمارے وہاں کے افواج پاکستان کے افسر اور جوان انہوں نے بھی خون کا نظرانہ پیش کیا اور چھے افسران بشمول کور کمانڈر کوئٹا شہید ہوئے میں خود جگہ جگہ پہنچا اور اس میں کوئی دور آئی نہیں کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے چیئرمن جنرل اختر نواز اور صوبوں میں پی ڈی ایم اے قومی اور صوبائی ہیلتھ کے محکمے این اے چے اور تمام متعلقہ اداروں نے مل کر فل فور ریسکیو اور ریلیف آپریشن شروع کیا آج ہی مزید طفانی بارشیں شروع ہوئیں مجھے آج وزیارہ سندھ مل کر گئے انہوں نے بتایا کہ اندرونی سندھ میں بہت شدید بارشیں شروع ہو چکی ہیں اور اسی طرح مجھے ابھی یہاں پر اسرار ترین صاحب جو ہمارے وفا کی وزیر ہیں وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح ابھی موسیٰ خیل میں ان بارشوں نے تباہی مچائی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا وقت ہے کہ پوری قوم کو متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرنا ہے اور الحمدللہ ہم سوموں کے ساتھ مل کر اس مشکل گھڑی کا مل کر مقابلہ کر رہے ہیں اور وہاں پر ہمارے جو انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں ڈونرز ہیں وہ بھی اس کار خیر میں اپنا ہاتھ بٹا رہے ہیں میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں آج یہ جو متاثرہ خاندان ہیں تقریباً پندرہ لاکھ خاندان اور اگر ایک خاندان کو آپ چھے سے ضرب دیں تو یہ تقریباً نوے لاکھ افراد بن جاتے ہیں ان خاندانوں کو اور ان نوے لاکھ افراد کو فوری طور پر ریلیف پہنچانے کے لیے ہم نے بڑی مشاورت کے بعد فیصلہ کیا کہ ہر متاثرہ گھر کو پچیس ہزار روپے نکت ہم کمپنسیشن دیں گے جس کا ابھی آپ نے دیکھا آغاز جل مکسی سے ہوا ہے اور یہ اندہائی شفاف طریقے سے اینڈی اے میں لیڈ رول لے رہے ہیں ان کو جہاں جہاں تباہی ہوئی ہے وہاں پر پوری کوڈنیشن ہے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ایک بڑا مستند ادارہ ہے اور محترمہ شازیہ مری صاحبہ اس ادارے کو بطور وزیر ہیڈ کرتی ہیں اس ادارے کے ذریعے یہ پچیس ہزار روپے فی خاندان ان کو فل فور ادائیگی شروع ہو چکی ہے جو کہ انتہائی شفاف ہوگی اور بڑی برک رفتاری سے یہ کام اگلے چند دنوں میں مکمل کر لیا جائے گا اس کے لیے میں حکومت پاکستان کے تمام ان اداروں کو وزراء کرام کو اور سرکاری افسران کو محکموں کو سب کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دل کی عطا گرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس نیک کام میں انہوں نے بہت محنت سے اور بڑی جانفشانی سے اس پورے کام کی انہوں نے تفصیل منائی اور اب اس کے اوپر پہلا جو پروگرام اس کے اوپر کام شروع ہو چکا یہ مکمل پچیس ہزار رپے ضرب تقریباً پندرہ لاک گھرانے یہ کوئی تقریباً سینٹیس ارب رپے کی رقم بنتی ہے جو وفاقی حکومت کوالیشن گفنٹ یہ انڈیئے میں اور بے نظیر انکم پروگرام کے ذریعے ان متاثرہ خاندانوں کو پہنچائے گی اس کے بعد اگلا مرلہ شروع ہوگا اس کے لیے سروے جاری ہے جوائنٹ سروے کی درخواست کی ہے میں نے سوبوں کو بھی کہ انڈیئے میں اور سوبے مل کر وہ یہ جوائنٹ سروے کریں کہ کتنی فصلوں کو نقصان پہنچا کتنے گھر مکمل تباہ ہوئے کتنے جزوی طور پر ان کو نقصان پہنچا اور پر اسی طرح جو قومی شہرائے یا انفرسکچر ہے بریجز فلائیورز موسیقی